بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بسمینا کے دستر خان میں آپ سب کو خوش شام دے بینوں اور بھائیوں آج میں بنا رہی ہوں موٹی پلاو تو اس کے لیے جو مجھے تیزہ چاہیے یہ آدھا کلو کیمہ ہے کیمہ جو ہے وہ میں نے اس طرح مشین سے نکروایا لیکن وہ راش تھا تو اس نے دوسری بار نہیں نکار کر لیے تو پھر اس کو میں نا کونڈی میں نا تھوڑا تھوڑا کوٹ لوں گی تو جو کیمہ میں یہ چاروں مسالے میں ایڈ کروں گی نمک میرے سکھا دنیا اور گرم مسالہ یہ چاروں چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیں جیتنا کیمہ ہے اس حساب سے اور جو یہ میرے پاس چابل ہے یہ میں ایک گلاس ہے اس کے ساتھ میں اس کو مرین کرتی ہوں تو یہ دو گلاس ہیں تو یہ ادھر کلسن کا بیسٹ ہے پیاز ٹماتر اور ہری مچے تو جو پلاو میں جو مسالے میں ڈالوں گی وہ میں اسی وقت آپ کو بتاؤں گی تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میں اس میں ڈال کے تو پہلے میں اس کو کونڈی میں کوٹ لوں گی تو بہنر بھائیو سب سے پہلے آپ میری ٹینل کو سبسکرائب کر لیں اور بی ڈال ایکن ضرور ٹریس کا لیا کریں مات چیزیں دیکھیں کوٹ رہی ہوں میں سارا کوٹ لیا بس تھوڑا سا ہی رہا ہے کیونکہ ہم نے بنانے ہاں اس کے کوپتے تو اس کے لئے بائیڈنگ کے لئے ہمیں باریک کیمہ چاہیے تو یہ ایک دفعہ نکالا ہوا کیمہ اس سے تو کوپتے نہیں بنتے یہ دیکھیں یہ سارا تو میں کر چکی ہوں یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے میں یہ بھی کر دیکھوں کوٹ لے تھی میں اس کو بھی ہمارا کی ملو ہے میں نے اس کو اچھی تک کوٹ لیا ہے یہ دیکھیں کیسا ہوگا ہے کافی آپ بائیڈنگ سہی ہوگی تو یہ جو میرے مسال ہے یہ میں اس میں ڈال دیتا ہوں جس میں لائر ہوئے رہی ہیں اور میں نے اچھی طرح واش کر لیا ہے مکس کر لیتا ہوں میں اور اس کے بنا دیتا ہوں چھوٹے چھوٹے کوپتے بنا دیتا ہوں کیوں کہ ہم موٹی پلاو بنا رہے ہیں تو اس کے لئے کوپتے بھی ہم بلکل چھوٹے چھوٹے بنائیں گے اچھی طرح دبا دبا کے یہ دیکھیں بنا رہی ہیں آپ تو میں ان کو تو ان کو فرائی کروں گی پہلے تو آپ چاہیں تو اس کو سیدھا مسالہ بھون کے پلاو کے لئے تو اس میں ڈال سکتے لیکن میں پہلے ان کو فرائی کروں گی میرے بچے جو ہیں وہ تو فرائی کی ہوئے زیادہ اپسان کرتے ہیں چھوٹا ہے تھوڑا بڑا ہے چلو اسی طرح میں سارے کوپتے بنا دیتا ہوں پہلے پھر فرائی کرتی ہوں دیکھیں جی ماشاءاللہ میں نے سارے کوپتے بنا رہے ہیں زیادہ چھوٹے بنا رہے تو کافی ٹائم لگ جہاں سا بناتے ہوئے تو یہ آئیل میں نے گرم کر لیا تو میں اس میں اب فرائی کر لیتا ہوں سارے کوپتوں کو بھاری بھاری جیت میں آئیں گے اٹھ میں ہی آپ ڈالیں اس میں آٹھے ہوں آٹھے ہوں ہمیں خوڑی سلوک آگے تو فرائی کریں گے تو باقی جو ہیں وہ پاک جائیں گے کپابوں چھوڑی چاوڑوں دیکھیں جی یہ دیکھیں رائی ہو گئے ہیں ان کو میں دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں اسی طرح فرائی کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں جی سارے کوپتے میں نے فرائی کر لیا ہے ready ہو گئے ہیں تو اب میں پڑاو کی تیاری کرتے ہوں چاوڑوں سٹارٹ کرتے ہیں چاوڑوں کا مسالہ جو میں نے دیا ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ نمک مرد اور گرم مسالہ پیچھا ہوا یہ اس کے علاوہ یہ میں دہیوی استعمال کروں گی یہ چمچ زیرہ یہ سکھا دنیا یہ تیز پتہ یہ دچی ہے یہ جو درسینی اور لونگ اور یہ بہدیان کپپپوڑ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج میں نے ڈالیا ہے دچی میں یہ تقریباً پون کپ ہے جو میرے پاس چابل ہیں وہ آج میں نے ایسا کی ہوئی تھی میں کھول لیکن میں پہلے پیاز جو ہے ان کو گولڈن کروں گی اس کے بعد میں اس میں باقی مسائلیں اٹ کروں گی ہمارے پیاز جو ہے گرم سوک ہو گیا میں اگر پیسن ڈال دیتی جو گوڑ پیاز سوکریں بھونڈ دیتی ان کو تاکہ ان کا سٹھے پان ہتم ہو جائے ہمیں ڈال دیتی اپنے آ پھر اور ہڑی مسائلیں اور ساتھ ہی یہ میری جو اصابت مسالی ہے وہ بھی اور پیسے بھائیں مسالے گی اور میں ڈال رہی تھی اس میں دہی ہی چھوٹے سے گھنڈوں گی تو پھر میں اس میں ڈال بھی کھوٹے مسالہ گی اور میں ڈال رہی تھی اس میں ڈال رہی تھی اس میں ڈال رہی تھی دیں تو اور درو دے کریں یہ ڈال رہی ہو و رہی ہے یہ میری بیٹی کی فرما ہے میں ڈال رہی ہوں اس میں ڈال رہی ہے دو آل رہی ہے اسے بہت کفہن تو کٹھا بھون گئے ہیں تو اب میں اس میں پانی دال دیکھوں یہ دو گلاس یہ جو گلاس ہے یہ دو گلاس چاہرے ہیں تو میں اس میں ساڑھے تین گلاس پانی دال دیکھوں آپ میں ڈھنکڑ لگا دیکھوں اب آگے ہیں ہمارے کوپتے دیکھیں کتنے پھول کریں تھوڑے بڑے بڑے ہوگے ہیں تو یہ اب میں اس میں ایڈ کر دیکھوں چاہرے ہوں چاہرے ہمارے دیر بار میں نمک چاکھلوں گے تو یہ گینے نمک کو اور میں ڈالوں گے تو ابھی تھوڑا اُبال آجیں کے لئے ڈالوں گے لیا ہے اب میں ہلا ہوں گی میں بہت کم ہی ہلا ہوں آج میں آج تک کر دیتا ہوں اور دمپے رکھ دیتا ہوں پانچ آٹھ منٹ کے لیے بینر بھائی ہو سات آٹھ منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ کیا خوشبو ہے دیکھیں دی ہمارا موٹی پلار ویری نائس ویری نائس آج ہم آہ میں بند کر دیتی ہوں میں آب اس کو پریڈ میں ڈال کے اب کر دکھاتی ہوں آہ ہمدلالہ بینر بھائیو ہمارا بہت مزدار موٹی پلار ویری ہو گیا ہے تو آپ ضرور بنائیے گا خائے گا مجھے بھی دواؤں میں یاد رکھے گا اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے آپ کے بچوں کو بڑوں کو سب کو آپ ایک بار پھر کرونا جو ہے وہ وہ مطلب وائرس جو ہے پھر پھیڑا ہے تو آپ اپنے بچوں کا پہت ہیار رکھیں گھر میں رہیں سیف رہیں تو انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی اگری ریسپی تک لیے میں اجازت جاتیوں اللہ حافظ